اس طریقے کا پرووکیشن لگاتار آ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی دیش کی مجورٹی لگاتار ہین بھاونا کا شکار رہے ایسا سے کم تری کا شکار رہے اس کے سامنے سڑکوں کے وہ نام رکھے جائیں جن کے باپ داداؤں کو انہوں نے ویپ کیا ہو ان کے مندروں کو توڑ کے مسجد بنائی جائے اس طریقے سے کوئی مجورٹی کبھی رییکشن میں نہیں آئے گی اور اگر مجورٹی رییکشن میں آئے گی تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک ہوگا کیونکہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آتنکوات جو پھیلتا ہے اگر کشمیر میں آتنکوات سروایف کر رہا ہے اس لئے کہ مجورٹی کر رہے ہیں اور پنجاب میں آتنکوات اس لئے سروایف کیا کہ مجورٹی نہیں کیا تو کیا اس دیش کی اس سہشون اس ٹولرنٹ مجورٹی کو اتنی دور تک پر وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ رییکٹ کرے اور اگر وہ رییکٹ کرے گی تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا تو کیا یہ تمام سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں یہ لو سب جانتے ہیں نمشکار دوستوں جیشری رام ڈی این جہا سورج بھان اور ایم اختر جیسے لوگ سپریم کورٹ میں لتی آ دیئے گئے ہیں ججو کے دورہ ہماری دورہ نہیں ان کی فیک ریپورٹ کس طرح سے دھومیل ہوئی ہے چلیے بات کرتے ہیں مہان گیانی رومیلا تھاپر مہان گیانی رفان حبیب مختر سورج بھان اور ڈی این جہا ان لوگوں کی جو دھولائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس کے بعد تو مشلم پکشکاروں کو یقین ہوگیا کہ بھائی پہلے سے ہی ہارے ہوئے تھے مگر اب حالات بہت برے ہیں اس لیے مشلم پکشکار کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب چلے نا کورٹ کے باہر سمجھوتا کورٹ کے باہر سمجھوتا اس کی ارتی ارتی رومر جو ہے وہ مجھ تک جو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے رام جن بھومی پہ آپ رام مندر بنا لیجئے اس کے بعد مگر یہ جو بنارس والا دکھ رہا ہے مطرورہ والا دکھ رہا ہے اس پہ آپ کلیم مت کیجئے اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دراصل سورج بھان نے خود ہی کورٹ میں ایڈمیٹ کر لیا دیکھیں بھائیہ اس میں میرا ساہین بھی نہیں ہے ہم سے جبردست ہی کروایا گیا تھا مسلم پکشکاروں کے دوارہ یہ پورا ریپورٹ ہے چھو مہینے میں تیار ہو گیا تھا بینہ ایوڈیا گیا ڈی این جہاں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھیں بھائیہ ہم کوئی گیانی ہوئے نہیں ہم تو سالا ایوڈیا گئے ہی نہیں ہم تو دوسروں کی ریپورٹ پڑھ پڑھ کے اخبار میں یہ ریپورٹ بنا لیے تھے کہ دیکھیں بھائیہ رام جن بھومی پہ ہندوؤں کا کوئی حدیکہ اس طرح سے راجی ادھوان صاحب جو ہے کیسے ثابت کر پائیں گے ایم اختر اور ان لوگوں کے اس کو لے کر کے آپ لنک دیکھ لیجئے ٹائمس اوپ انڈیا کا جنوین ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو بکواس بند کرو کچھ ثبوت ہے تو لاؤ اب اس کے بعد تو جیسے تواہی مچ گیا مشلیم پکشکاروں کو لگ بھل یقین ہو جگا ہے کہ بھائی اب ہم کیس نہیں جیتے ایوڈیا میں رام لالا کی مندر بنے گی سپریم کورٹ نے یہاں بھی کہہ دے دیکھو اگر تم کو سمجھوتا کرنا ہے نا کورٹ کے باہر کر لو اٹھارہ تاریخ کا لاس دیت دیئے ہیں اس کے بعد ایک مہینہ ججمنٹ لکھیں گے ججمنٹ تو آئے گا ہی آئے گا چھٹ پٹا ہاتھ اور زیادہ ہے کریں تو کھا کریں کیا کریں کیا نہ کریں یہ کیسی مشکل ہائے تین سو ستر ہٹائے ہوئے تھے یہ مدہ بھی نرم ٹھنڈا بھی نہیں پڑھا کہ اب رام لالا والا مدہ آ گیا اور یہ آپ بان لیجئے کہ ہندوؤں کی آخرگار جیت ہوئے مگر اس جیت کے جشن کے پہلے یہ جو سالوں کا سنگھرس ہے یاد ہی اور میں اب سپریم کورٹ سے ایک اور بات پوچھنا چکا ہوں فیکٹس کو چھپانے کے لئے ڈسٹورٹڈ کرنے کے لئے کیوں نہ رومیلہ تھاپر اور ارفان حبیب جیسے لوگوں کو دیش سے نکال دیے جائے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم کیوں پاکستان بھیجنا چاہتے ہو آپ بتائیے کہ ایسے لوگوں کو کیوں نہ پاکستان بھیجیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یدھیشتیر مہاراج اسوک سے پریریت تھے ویڈیو ہے بھائی جن کو یہ لگتا ہے آریان اندھر ویڑ تھیوری جبردستی پڑھائیں گے کوئی سبوت نہیں ہے کوئی کلپنا ہے لیکن پڑھائیں گے ان لوگوں نے اتحاس میں لکھ لکھ کے ثابت کر دیا کہ کتوب کتوبودی نیبت نے کتوب منار بنوایا اس کو پورا الٹو تمیشنے کیا یار حد ہے مطلب جتنے بھی ہندو دھرم کے پہچان تھے ان کو مٹایا مسلمہ کرانتاؤں نے تو پہلے مٹایا لیکن ان پہ جو پولیش کی چمکانے والی جو چیزیں چھوٹ گئی جس سے آپ ثابت کر سکتے تھے کہ یہ ہماری پہچان ہے اس پہ پولیش کرنے والے لوگ ایسے ایرفان حبیب اور رومیلہ تھا کیوں نہ میں ان کو انٹی نیشنلیسٹ کہوں اور کیوں نہ میں کہوں ہندو ویرو دی مجاگ تو یہ ہے کہ اس دیش کے لوگوں کو پڑھا پڑھا کے بتا دیا گیا کہ ہندوستان جو ہے 1947 کے پہلے سیکولر نہیں تھا اور جیرو تھا انڈیا کی کہانی انڈیا کا اتحاس 1947 سے ہی شروع ہوتا ہے پہلا سال 1948 49 49 دوسرا سال 50 30 سال اس کے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں نہاتما گاندھی کی بات ہو نہیں چاہیے راست پیتہ آپ لوگوں نے بنانی کوئی دکت نہیں اس کے پہلے بھی تحاس تھا شریرام کرشن کو اس مٹی سے آپ الگ نہیں کر اس دیش کی مٹی میں ایک مہام شاہر آکے کہتے ہیں کہ اس دیش کی مٹی میں سب کا خون ہے سامل تمہارا اکیلے کا ملک تھوڑ اب ایک جن کا خون غلطی سے بھی سامل تھا پاکستان نکل لیے اور کن کا کھون سامل ہے جرہ بتانا ہم کو کن کا جاوی دکتر کا اس کے فور فادر انگریجو کے ساتھ تھے ان کا سامل ہے کن کا سامل ہے اکبال نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا اندوست ہمالا یہی نا وہ خود پاکستان کی پریقلب نا کے لیے جن نا کو موسیم لیگ میں لانے والا آدمی وہی ہے اس کا خون سامل ہے کس کا خون سامل ہے میں بتاؤ مہارانہ پرداب کا خون سامل ہے اکبر کا خون سامل نہیں ہے نا اکبر تو ویدیشی تھا یہ خالی آر ادربیڑ والا تھیوری ہندو سوانڈ کے لیے چلے گا یہ بات اور یہاں پہ گپتا ڈینیسٹی بھی چلی یہاں پہ بودھو کا لمبا کال تک سامل رہا مگر نہ پانچ ہزار سال کے دس ہزار سال کے اتحاس مہاری آکرم کاری جو ہے وہ آرہی تھے دھوست سب دھوست ختم اب مو چھپائے پھر رہے لیکن مو چھپانے سے یہ جو ٹرول مجھے گالی دینے آتے ہیں میں تم کو بتا دوں کہ تم لوگ میں سے کسی سے نہیں در گھنٹا فرح نہیں پڑتا مجھے یہ اسلام والو آج گجب چیز ہے اسلام دن بھر قرآن میں آکر سب سے پاک درجہ پہلی گالی جو بندہ محمد دے گا وہ ما کی دے گا کمال کی پروری شہ کمال کے لوگ ہو تم لوگ رویش کمار بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھکت مجھے ٹرول کرتے ہیں مجھے میرے وات سے پہ ایسے ایسے میں سے جاتے ہیں تو رویش کمار کے بھکت کیا کر رہے اچھا موڈی کے سمرتھک بھکت ہیں اور رویش کمار کے سمرتھک سب کچھ دیکھ جاننے کے بھوجود کہیں گے رویش کمار یس رویش کمار یس رویش کمار بیس ایگر بیس ایگر میک سی ایوارڈ ایوارڈ نارین موڈی کو یو ایو نارین موڈی کو یو ایو 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 رشیہ نی ایو موسلیم کنٹری ایو 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 رویش کمار maj دیا موڈی موڈی کی مہنگای آئلو ایو 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 بیس ایو رویش آہ رو 40 روپے کیجی ملتا تھا اب وہ 30 روپے ملتا ہے اس کا مطلب کسانوں تک جو ہے پہلے جو 40 روپے سے زیادہ تھا اب وہ گھٹ کے 30 روپے 10 روپے کا کسانوں کو نقصہ نتیش شرکار سے لے کر کے بھارت سرکار سے نیوے دلے داروپے بیان لگائے ہیں ٹھیک ہے کچھ اسٹیٹ میں لیکن ہر جگہ گانجا پہ بیان جرور لگائے ایک گانجا پہ بیان کشمیری اور ہندووں اور جو ہے تتھاکتھ بودھی جیوی لوگ یہ کانگریس کے پروکتہ کا بھی ویڈیو دیکھ لیں لگنا چاہیے بیان ہم کو ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم جیسے لوگ تو نشے سے بہت دور رہتے ہیں لیکن جو لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں ان پہ بیان لگانا ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے ڈرائیویں بھی کرتے ہیں جان لے سکتے ہیں کسی کی یہ لوگ نشے کھوڑ لوگ جو ہے نشہ جو کرتے ہیں تھرکٹو انڈیو تھرکٹو دنیشن آپ بھی دیکھئے کورپریٹ ٹیکس کی دروں کو تیس پرتیشت سے کم کر بائیس پرتیشت پچیس پرتیشت سے کم کر پندرہ پرتیشت سے ایک لاکھ پنتالیس ہزار کروڑ سالانہ کا نقصان ہوگا پردان منتری جی اور ویت منتری جی دیش کو بتائیں کہ یہ پیسے کی بھرپائی ایک لاکھ پنتالیس ہزار کروڑ کے کے ویتیے گھاٹے کی بھرپائی کہاں سے ہوگی پیٹرول ڈیزل بجلی اور دوسری وستویں کی روزمرہ کی وستووں کے بھاو بڑھا کر اور ٹیکس لگا کر کیا جائے گا یا پھر دیش کی منافع والی پی ای سیو کا خون نچوڑ کر کیا جائے گا دوسرا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو اس سے ارثوے وسطہ پہ بوجھ پڑے گا قریب ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے زیادہ سالانہ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا دوسرا ہے سوال ارثوے وسطہ پر بوجھ کا یہی آرگیومنٹ اس سمیں بھی استعمال کیا گیا تھا تین یا ساڑھے تین لاکھ کروڑ ارث شاستری آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا سالانہ خرچہ ہے میں ایک آپ کو ششان بھائی بڑی عجیب بات ہے وہ شاید سب کو معلوم نہیں بتاؤں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دیش میں سرکاروں کا خرچہ کتنا ہے ساٹھ لاکھ کروڑ سالانہ یعنی بغیر اگر آپ ترقی پہ ایک پیسہ بھی نہ خرچ کریں تو کیول سرکار کے کنتر کو خرچہ ساٹھ لاکھ کروڑ ہے اگر آپ اس میں پانچ پرسنٹ کٹوٹی کر دیں کیول تو ہی تین لاکھ کروڑ آج ارثوے وسطہ کا سائز بڑھے گا اس سے اور زیادہ سرکار کو آئے آئے گی اور آپ اس کو ایک طرف سرکار کے خرچوں میں کٹوٹی کریں جو ہونی چاہیے دوسری طرف ارثوے وسطہ کا سائز بڑھے گا اور اس دیش کا ہر ناغرک برابری کا حق